ضابطہ فوجداری کی سیکشن ٹونٹی اے اور ٹونٹی بی میں جا کے ایک کمپلینٹ فائل کرتے ہیں اور اگر سیشن جاہے ایڈیشن سیشن جاہے جس اپیس چاہے کہ اس پر ایک اوپنس بنتا ہے تو وہ پولیس کو اس کے دراج کو حکم دے سکتے ہیں یقین جانی ہے کہ آج اگر کوئی صحیح معنی میں لوگ آ جائیں تو بہت سارے لوگ بیانڈ یہ بار ہوں گے اسلام علیکم ناظرین پروگرام قانون کے دائرے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر عبداللہ ناظرین آج کی اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایف آئی آر کے حوالے سے ایف آئی آر کیا ہوتی ہے اور اس کو درج کروانے کا طریقہ کار کیا ہے لوگوں کو اس سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے ان پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ عبداللہ ملک صاحب وہ سیول ہیومن رائٹس کے لیڈنگ ایکٹیویسٹ بھی ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ قانونی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے اور ہم کس طرح لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے مزاج ہیں آپ کے سر ناظرین کو بتائیے گا کہ ایف آئی آر کیا ہے اور یہ کیوں درج کروانا ضروری ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں پنجاب سیف سیٹی آثورٹی کی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت ہی انفرمیٹیو ایشو پر آج کا سبجیکٹ رکھا ہے اچھی بات ہے اگاہ بگاہ اس قسم کے پروگرام کرتے رہتے ہیں پبلکی ایویرنس کے لیے ظاہر اچھی پولیسنگ کا تقاضہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جہاں کرائم ہوتا ہے وہاں اس متعلق اپنی پبلک کو گاہ بگاہ اگاہ کرتے رہیں دیکھیں ایف آئی آر آپ نے خود ہی جیسے کہا کہ یہ تین لفظ ہیں فرس ایف آئی آر فرس انفرمیشن ریپورٹ یعنی کہ آپ نے پہلی نظر میں وقوعے پر جس چیز کو دیکھا اس کو تحریر میں لانا اب ہوتا کیا ہے کہ میں شخصوں میں کہیں جا رہا ہوں میں نے کوئی انسیڈنٹ دیکھا ہے تو میری ایک بطور شہری ہر ایک ہی جو بھی شہری ہوتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نزدیک ترین پولیس سٹیشن ہوتا ہے اس کے آفیسر کو جا کے اگاہ کرے کہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے یہ اکرنس ہوا ہے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس پولیس آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو رائٹنگ میں لائے یا کسی کو حکم دے کہ جو شخص آیا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو تحریر بھی لاؤ اور پھر اس کو پڑھ کر سنایا جائے اس نے کیا دیکھا ہے کیسے دیکھا اور جب اس کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے پھر اس کو تھام اپریشن لیا جاتا ہے جو سائن ہوتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ فرسٹ انفرمیشن رپورٹ جو وقوع ہونے کے بعد سب سے پہلے کسی نے آ کر دیکھی اور یہ ہوتا ہے کہ جو شخص پہلے آتا ہے یہ قانون کی نظر میں سب سے متبر متبر وٹنس ہوتا ہے متبر شہادت ہوتی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا کہ ایسا وقوع جہاں کہیں بھی ظہور پذیر ہوا تھانے کی یوریڈیکشن پہلے نہیں دیکھی جاتی قانون کہتا ہے کہ جہاں بھی آپ نے کوئی وقوع دیکھا ہے جہاں بھی کھڑے ہیں وہاں جو پولیس ترین کا نظام آپ کے اویلیبل ہے اس میں جا کر آپ یہ چیز جو آپ نے دیکھی ہے اس کو بتا دیتا ہے کہ اس کو کہتا ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کہ جو آیا جو دیکھا اس کو جا کے تحریر کی صورت میں لیانا اور پھر جو پولیس کرتی ہے کہ جو متلکہ ریکارڈ ہوتا ہے اس میں اس کا اندراج کر لیتی ہے اور بقیدہ طور پر یہ ایک ایف آئی آر کی صورت اختیار کر جاتا ہے سر یہ بتائیے گا کہ ایف آئی آر جو ہے وہ ہوتی کن کن کیسز میں ہے دیکھیں دو چیزوں ہوتی ہیں یہ جو ہمارا دابطہ فوجداری کا لاؤہ ہے اس کا سیکشن ہے ون فیفٹی فور ون فیفٹی فور میں ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس میں پولیس قابل دست انداز اس کو سمجھتی ہے اس میں کوئی کریمنل ایکٹ ہوا ہو کسی ڈکیتی ہوئی ہے کوئی ریپ ہوا ہو کوئی مرڈر ہوا کسی کوئی چیز چھینی گئی ہو کسی کو نجاز طور پر کھڈنیپ کیا گیا ہو اس کو حب سے بجاب میں رکھا گیا ہو جو قانون کی نظر میں دابطہ فوجداری میں آتے ہیں جس پہ کہ کاؤکرزبل ہو سکتا ہے جس پہ دست اندازی پولیس ہوتا ہے کہ پولیس جس ایشو کے خلاف سادہ لفظ میں کہتے ہیں ایسا انسیڈنٹ ایسا وقوع ایسا فیل جو پولیس کے دست اندازی اس میں آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسا وقوع ہوا ہے جس پہ قانون نے حرکت میں آنا ہے اور حرکت میں تب آئے گا جب اس کی دست رس میں آئے گا جب کوئی ایسا فیل ہو گیا ہو جس میں کسی کو پہلے کہا ہرٹ ہو گیا ہو کوئی زخمی ہو گیا ہو آپ کا مطلب اگر جو ہینیس کیسیز ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک نون کاؤکرزبلز جس میں کوئی پولیس کا ایسا ایسا اچنی ہوتا ہے وہ آپ مجھ سٹیٹ کی پرمیشن کے ساتھ اس کو ایکشن کرتے ہیں کوئی بلواہ ہو رہا ہے کوئی ایسی ریلی نکالی جا رہا ہے اس قسم کے انسیڈن اور یہ جو ہوتے ہیں فیر لکھنے میں جس میں قابل دست اندازی پولیس ہوتا ہے جس میں کوئی کرمنل ایکٹ ہوا ہوتا ہے صرف کوئی بھی فیر آپ درج کروانے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے مدعی جاتا ہے اور اس سے فردی بیان لیا جاتا ہے تو فردی بیان کی کیا اہمیت ہے فیر کے حوالے سے دیکھیں بنیادی طور پر ہمارا جو ذابطہ فرشداری کا قانون ہے یہ سارے کا سارا ان تین لفظوں کے گھومتا ہے یعنی کہ جو کچھ آپ اپنی درخواست میں بیان کرتے ہیں جس وقوع سے متعلق وہ سارے کا سارا اس چیز پر ڈپینڈ کرتا ہے اب ایف آئی آر دیکھیں ایف آئی آر ایک پولیس آفیسیر کے لیے ایف آئی آر کا ریشتر کرنا ضروری ہے دیکھیں اس میں گرفتاری کس نے ڈال لی ہے اب کیونکہ دو چیزیں بننے آپریشنل انویسٹیگیشن ایف آئی آر کے اندراج کر کے آپ انویسٹیگیشن والے کو بھیجیں وان ففٹی سکھ میں وہ اس وقوع کی تفتیش کرتا ہے وہ اگر سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس ایف آئی آر میں فلان شخص کی گرفتاری شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ضروری ہے تو پھر اس کی گرفتاری ڈال لیتا ہے ادھر وائز ہمارے سپریم کورٹ کے پانچ ججز کا یہ ایک ججمٹ ہے کہ ہر کیس میں گرفتاری ڈالنا ضروری نہیں ہے ایف آئی آر تو سمجھتا ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے ہم نے شواہد اکٹھے کرنے ہیں کسی کو قانون کی گرفت میں لانا ہے تو یہ بعد میں بات آئے گی ایف آئی آر بہت ہی ایپورڈنٹ ہے اس پر ڈنائل نہیں ہونا چاہیے کوئی شخص اگر آیا وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے کوئی زیادتی ہوئی ہے اور اس نے پولیس کو تحریرن چیز دے دی ہے اور پولیس آفیسر کے جو فرض ہے پولیس آرڈینرز دوہزار دو میں کہ وہ اس کی شکایت کو اندراج کرے ایک جو آپ نے پوچھتا تھا پہلے والا کوئیشن اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم ایف آئی آر کے بقیدہ ہے اس میں اندراج کرتے ہیں ایک روزنامچہ ہوتا ہے جس میں ون فیفٹی فائی آ جاتا ہے جو نون کوگزنبل ہوتے ہیں کوگزنبل نون کوگزنبل کوگزنبل میں اریسٹ ضروری ہوتی ہے نون کگزنبل اوفینس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سٹیٹ کی پرمیشن کے ساتھ کسی گرفتار کرتے ہیں اس میں گرفتاری کی پولیس آفیسر کو ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر پولیس آفیسر یہ سمجھے یہ بڑا بورڈڈ ہے اگر پولیس آفیسر یہ سمجھے کہ اس ایف آئی آر میں کسی شخص کی گرفتاری ضروری نہیں ہے تو قانون سے باؤنڈ نہیں کرتا کہ وہ اسے گرفتار کرے اگر وہ سمجھے کہ اس میں اس شخصی گرفتاری ضروری ہے تو پھر وہ اس شخص کو گرفتار کرے گا سر میرے خیال سے یہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ کوئسٹن ہے ہمارے جو عوام کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تھانے میں گئے ہیں اور ہمارا تھانے دار جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہا تو اس صورت میں عوام کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ بہت امپورٹن ہے ہمارے ہاں آج کل جو ہائی کورٹ میں سب سے جو پہلے سو کیسز ہوتے ہیں پورے ہائی کورٹ میں وہ ہوتے ہی ورسز اس و چوہین سٹیٹ ہوتے ہیں جس میں ایف آئی آر کے دراج نہیں کیا جاتا ہے اس میں تھوڑی سی کتائی ضرور ہوتی ہے کہ ڈیلے ہو جاتا ہے اور لوگ آج کل ڈیلے کو پسند نہیں کرتے لہذا اس میں کوئی بری ماننے کی یا آپ کو کہ یہ نہیں ہے کہ قانون نے آپ کا دفاع نہیں کیا آپ کے پاس اور ریمیڈی اویلیبل ہوتی ہے آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں سیکشن سی ار پی سی ٹو ہنڈرڈ کے تحت مجھ سٹیٹ کے سامنے آپ پولیس سینئر افیسر کو کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں دیکھیں یہ جو اکاونٹی بیلیٹی کا پروسس ہے ہماری پنجاب پولیس میں اویلیبل ہے ہمارے ہاں صرف پتہ پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ ڈور نوک نہیں کرتے ہمارے پر اویرنس نہیں ہوتی ہے ہم سب سے پہلے سوارے ہوتے ہیں حالانکہ ہماری پولیس میں اچھے افیسر ہیں جو لوگوں کی مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں آپ کسی کے پاس جائیں گے تو تابعنا اکاونٹی بیلیٹی کا پروسس بہت ہی اچھا ہے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن وہ ڈور ہمیں نوک کرنا چاہیے اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس جو نیا ہمارا لاؤ آیا تھا جسٹس آف پیس اس میں ہم ذابطہ فائداری کی سیکشن ٹونٹی اے اور ٹونٹی بی میں جا کے ایک کمپلینٹ فائل کرتے ہیں اور اگر سیشن جج چاہے ایڈیشن سیشن جائے جسٹس آف پیس چاہے کہ اس پہ ایک ایک اوکنس بنتا ہے تو وہ پولیس کو اس کے دراج کا حکم دے سکتا ہے یہ بھی نہیں ہوتا آپ کمپلینٹ فائل کر دیں پرائیویٹ کمپلینٹ اس میں ویسے ہی ہوتا ہے یہ ٹولز ہیں یہ نومز ہیں کہ آپ نے کون سا نومز اڈاپٹ کرنا ہے بڑا آسان ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے ہم ویسے ٹائم ویسے کرتے ہیں ہم ہائی اوفیشل کو اپروچ نہیں کرتے اکونٹی بیلٹی کے پروسس کو ہم نوک نہیں کرتے آپ کریں گے نا ایف ایر کے بنیادی مقصد ہی جاتا ہے کہ جو ہی آپ نے کوئی چیز کہی قانون حرکت میں آتا ہے قانون کے پیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور جتنے بھی اس میں ضابطیں آتے ہیں وہ آنے چاہیے اور یہ ایک اچھا پروسس ہے سر ایف ایر فوری طور پر درج کروانی چاہیے جیسے ہی کوئی انسیڈنٹ ہوئے کریمین ہلو فین صاحب نے دیکھا ہے فوری طور پر اس کی جو ہے وہ ایف ایر ہونی چاہیے لیکن اگر لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی کیا نقصان آتے ہیں دیکھیں بنیادی طور پر تو جتنا بھی ارلی ہوگا جتنے بھی جو لانے والا ہوگا کمپلینٹ اس کے ذہن میں نے ایک سکیچ ہوتا ہے کیا ہوا وقوع اس کے تازہ ترین ہوتا ہے جب وہ تازہ ترین وقوع رائٹنگ شیپ میں آ جاتا ہے تو اس کے بینفیٹ ہوتا ہے آگے چل کر جیسے میں نے کہا کہ ذابطہ فوجداری کا جو لاؤ ہے ایف ایر کے گفت ہی گھومتا ہے لیکن یہ کہ سارے کا سارے اپورنٹ نہیں ہے یہ سارے کا سارے زیادہ نہیں ہے آگے جاتا ہے ایویڈنس کیا ہے آپ نے پولیس کو جو ون سکسی فور کی سٹیٹمنٹ دی ہے ون سکسی ون کی جو بیان دی ہیں سوری جو آئیو کے سامنے آپ نے ان میں کیا چیزیں لائے ہیں آپ ون سکسی ون کی سٹیٹمنٹ میں ایسے شواہد جب آپ نے ایف ایر میں نہیں کروایا تھے آکے وہاں آکے لکھوا سکتے ہیں وہ آپ کے لئے معاملہ ثابت ہوتا ہے سارے کا سارا قانون ایف ایر پر بیس نہیں کرتا جب آئیو بھی تفتیش کرتا ہے تو وہاں کیا کلیک کرتا ہے شاتیں دھونتا ہے وہ کڑیوں سے کلیبریٹ کرتا ہے چیزوں کو چڑیوں سے جوڑتا ہے جب آپ کڑیاں جوڑتے چلے جائیں گے اگر آپ کی ایف ایر زنجیر کی شکل اختیار کر گئی ہے تو کوئی بھی جج کوئی بھی جج اس ججمنٹ دینے میں کسی قسم کا ملزم کے خلاف نہیں کرے گا کیونکہ جب چیزیں جڑی ہیں کلیبریٹ ہیں ایک چیز کے ساتھ ایک چیز جڑتی جلی جا رہی ہے آپ نے جو کچھ دیکھا جو کچھ بیان کیا جو کچھ لکھوایا اس لکھے ہوئے پر آپ ایویڈنس لائے اب لوگ کیا کرتے ہیں اب یہ بھی سوچنا چاہیے جو ایک نیگٹیوٹی ہے جو ہماری پولیس کے سسٹم کو چوک کر دیتے ہیں کہ ہم غلط اف ایر کرواتے ہیں اور غلط اف ایر میں بہت سے لوگوں کو انوالو کر دیتے ہیں ایک کیا ہوتا ہے کیس خراب ہو جاتا ہے دوسرا پولیس کو اوور برڈن ہم کر دیتے ہیں تیسرا اس کی پنلٹی ہے سیکشن پی بی سی کے وان ایٹی ٹو میں لیکن ہم اس پہ جاتے نہیں ہیں اگر کوئی شخص کسی کے خلاف جھوٹی اف ایر درج کر دے اب آپ نے بڑا اچھا یہ پروگرام شروع کیا ہے ہم چاہیں گے کہ اس پہ فوکس کیا جائے اور پولیس پر جو کپلیٹس آتی ہیں جو برڈن آتا ہے اسی صورت میں ہم ریڈیوز کر سکتے ہیں کہ وان ایٹی ٹو جو ایک سو بیاسی ہے اس میں لیجسلیشن کی مزید ضرورت ہے اگر اس میں آپ اگر جھوٹے جھوٹی اف ایر یا جھوٹی اطلاع دینے والے کے خلاف کام کاروائی کریں گے تو اف ایر کا اندراج اٹومیٹیکلی کم ہو جائے گا پولیس کو بھی اپنا سسٹم بہتر کرنے میں ہاں ہوگا اور عوام کو بھی سہل آسان اور کم وقت میں انصاف ملے گا آپ نے یہ ویٹنسز کی بات کی ہے ویٹنسز نو ڈاوٹ اف ایر کے دوران بھی جو درز کروا جاتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے لیکن اگر کوئی پرسن جو ہے وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے تو قانونی طور پر اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے میرے دل کی بات کی ہے چونکہ ہم امرائیٹ ایکٹیویس ہم آپ کے دپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں یقین جانی ہے کہ آج اگر کوئی صحیح معنی میں عوام میں سے لوگ گواہی دینے کے لیے آ جائے اور دینی بھی چاہیے شہدت دینی چاہیے یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے لوگ آ جائیں تو بہت سارے لوگ بہائنڈ دی بار ہوں گے اب چونکہ عدالت کوئی گواہی ولنٹیریلی دینا نہیں آجاتا واقعاتی شہدت دینا ہی نہیں آجاتا تو پھر کیا کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ابھی جو حکومت کو چاہیے کہ دنیا بھر میں جو لیٹریس چیزیں آ رہی ہیں ہماری پولیس کی کپیسٹی بیلڈنگ کرنا حکومت کا کام ہے وسائل دینا دوسری جو فرینسک لیب بڑھانی چاہیے تیسرا تفتیش کار ہے اس کے علیے جو موڈرن ایکپیپیپیمنٹ وہ دینے چاہیے اب روایتی تفتیش میں آپ کہیں اور روایتی تفتیش میں ڈیلے ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈیلے ریسورسز کی وجہ سے ہوتا ہے تو میں بتاؤ ہیمار رائٹ ایکٹیویس میں کوئی بیجاتور پر ایک نمہندگی نہیں کر رہا وقالت نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی پیسٹی نہیں بڑھائیں گے تو پھر اس نظام میں کسی بھی پولیس افسر کو تنقید کا نشانہ بنانا یہ غلط روش ہوگی ہمیں تنقید کی بجائے مصبت چیزوں کے لیے آگے بڑھنا چاہیے میسید دینا چاہیے تو ہاں میں عوام سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آئیں اچھی شہری بنیں پولیس کا ہے کام مدد آپ کی اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم پولیس تک وہ انفرمیشن پچھائیں جس سے کسی کی جان بچ سکتی ہو جس سے کسی کا نقصان ہونے سے بچ سکتا ہو جس سے کسی کی موٹسیکل گاڑی کوئی بھی ہو سکتا ہو تو آئیں مل کر ہم سارے پلر ہم تمام سٹیک ہولڈر اس سوسائٹی میں ایسا معاشرہ بنائیں جس میں کوئی دو سال کی بچی ریپ نہ ہو جس میں کوئی مامتہ اپنے لخت جگر کے لیے چلائے نہیں جس میں کوئی باپ اپنے کندوں پر پھول جیسے جنازے نہ اٹھائے میرا خیال ہے کہ ہم نے اور پولیس نے اور اس ویب ٹیلویزن نے اپنا کردار ادا کر دیا ہمیں توقع ہے کہ ایک پروگرام دیکھنے کے بعد ضرور آپ آگے بڑھیں گے اور آپ کا اگلا قدم ملک کی ترقی کے لیے ہوگا بہت شکریہ سب جی ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ ایف ای آر کس طرح درج ہوتی ہے اس کے قانونی پہلو کیا ہے اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے ایک شہری اچھا شہری ہونے کے ناتے آپ کس طرح انفرمیشن جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لئے انفرمیٹری ہوگا نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ